بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے کسان بھائیو اسلام ہو رہے گا میں نعیم چودری آپ کو اپنے چینل ایک ریکلچر آپ میں خوش آمدید کہتا ہوں پیارے کسان بھائیو آج میں اپنے فارم پر موجود ہوں یہ اس وقت میرے پاس جامن کا ایک درخت موجود ہے اور اس سے دوسری طرف عام کا درخت موجود ہے اکثر جامن اور عام کے باغبان اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ جو ہمارا پودہ ہے وہ آٹھ سے دس سال کا ہو چکا ہے لیکن اس پہ فروٹنگ نہیں آ رہی تو فروٹنگ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مار چپرل میں یا فروڑی میں جب ہمارا پودہ بور نکالنے پہ آتا ہے تو ہمارا پودہ بور نکالنے کی بجائے اس طرح کے نئی برانچز یعنی کے اس طرح کے نئی پھوٹے نکالنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پودے کا سارا جان گروت کی طرف ہو جاتا ہے اور ہمارا جو پودہ ہے وہ نیا بور اور فروٹیں کی طرف نہیں آتا تو اب اس پودے کو بور کی طرف اور فروٹنگ کی طرف لے کے آنے کے لیے کیا ضروری ہے آپ نے ایک تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پودے کو مکمل خوراک دینی ہے سب سے پہلے اگر مکمل خوراک کے باوجود بھی آپ کا پودہ اس طرح فروٹنگ نہیں لے رہا اور بور نہیں لے رہا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فروری کے سٹارٹ میں اپنے پودے کی سٹیم پر اس طرح کا کٹ لگا دیں اس طرح کے کٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پودہ ہے وہ کمزور ہو جائے تو وہ اس طرح کی نئی پھوٹنے اور نئی برانچیں نکالنے کی بجائے اپنا سارا زور بور کی طرف لگاتا ہے تو اس طرح جو ہمارا پودہ فروٹنگ نہیں کر رہا ہوتا وہ نئے بور نکالنا شروع ہو جاتا ہے اور جب بور آ جاتا ہے تو اس طرح ہمارا پودہ ہے وہ پھال نکالنا شروع ہو جاتا ہے کوئی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا پودہ ہے وہ بور تو نکالتا ہے لیکن اس کا بور گر جاتا ہے تو بہرکےگنے کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برون کی کمی اور اس کے علاوہ جو ایک اور میں ان وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولینیشن کا نہ ہونا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کا پودہ بہرک نکال لیتا ہے تو آپ نے اپنے پودے پر بہرک کسر یعنی برون کا سپریہ کرنا ہے برون کا سپریہ ہونے کی وجہ سے جو پھل کی دنڈی ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہرک گرنے سے محفوظ رہتا ہے ہمارا فال گرنے سے محفوظ رہتا ہے یعنی کہ فال کا کیرہ کم ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم بران کا استعمال کر کے اور سٹیم پہ کٹ لگا کر اپنے پودے کو فروٹنگ پہ لاسکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو رازمی سبسکرائب کریں